نمسکار اس کے بعد حنمان جی کی پرتیمہ کے سامنے چار لونگ نیمو کو چار دشاؤں میں نیمو کے لگا دے اب آپ حنمان چالیسہ کا پارٹ یا کسی بھی حنمان منطر کا جاب کریں جاب کرنے کے بعد حنمان جی سے اپنے منوکام نہ بولے اب جب بھی آپ کسی کام کے لے جائے تو اس نیمو کو اپنے ساتھ لے کر جائے اس سے آپ کو آپ کے ہر کارے میں سفلتہ ملے گی یا آپ کے ویہاپار میں وردی نہیں ہو رہی ہے یا پھر بہت محنت کرنے کے باوجود آپ کے اوپر دیمی ماں کی کرپا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کے دکان میں کوئی دوست ہے اس دوست کو دور کرنے کے لئے آپ اپنے دکان میں نیمو مرچے لگائیں اس کے علاوہ ایک الگ سے نیمو لیں اور اسے اپنے دکان کے چاروں دشاؤں سے پرس کرا کر آپ کے دیواروں کے کونے سے تاکہ جو دوست ہے وہ چلے جائے اس نیمو میں آ جائے اب آپ کو اس نیمو کو دکان میں ہی چاروں بھاگوں میں برابر کٹ لیں اور اب دکان سے باہر جا کر اس نیمو کے چاروں تکڑوں کو چار دشاؤں میں پھینک دیں تکڑا فیکتے سمائے آپ صرف اپنی دکان کی اور دیکھیں دوستو اس سے واسدوست پرند ختم ہوتا ہے اور مال عصمی کی کرپا آپ پر ہوتی ہے منگلوار کے دن صفح جلدی اٹھے اور نیتی کریا کے پششات اسنان کریں اب 21 پیپل کے پتے آپ لے لیں اور اسے ساپ پانی یا پھر گھنگا جل سے دھولیں اب آپ ایک سفید آشن پر پورپ دشا کے اور مو کر کے بیٹھ جائیں اس کے بعد چندن یا سندور سے رام جی کا نام اس پیپل کے پتے پر لکھ لیں اب سبھی پتوں کو سفید کپڑے پر ہی رکھ کر سکھا لیں اور جو پتے سوک جائے تو اسے ہنمان مندیر میں ہنمان جی کے منتر جاب کرتے ہوئے چڑھا دیں ایسا کرنے سے آپ کی قرد سے سمبندیت سبھی مشکلیں دور ہو جائیں گی دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہاں جانکاری پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو اوچھے سبسکرائب کریں